ہائی فرنس اسلام علیکم نمشکار امی سلمہ بلوگ میں آپ کا خیر مقدم ہے سواغت ہے ہم لوگ خیریت سے ہیں امید ہے آپ سک بھی خیریت سے ہوں گے آج کافی دن کے بعد موبائل اٹھایا ہے کچھ شوٹ کرنے کے لیے تو آج دن بھر میں نے کیا کیا کونسی اکٹیویٹی کی آج ہم نے کچھ اپنی کرائلر مرگیاں ہوتی ہیں دیسی کروس ہوتا ہے دیسی کا ان کو پالا ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا بہت اچھا لگتا ہے جب وہ انڈے دیتی ہیں نا دیسی انڈے اتنا اچھا لگتا ہے اس میں جاؤ جب پانچ چھ انڈے پڑے ہوتے ہیں جب وہ جا کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کیا چیز ملی اتنا اچھا لگتا ہے فرس ٹائم میں نے مرگیاں پالی ہیں بس ایک شوخ تھا رکھ لیا حالانکہ ان کو رکھنا بہت ہی مشکل کا کام ہے بہت مشکل کا کام ہے لیکن رکھ لیا ہے دیکھتے ہیں سردی بھر ابھی رکھیں گے ان کو پھر نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ پڑے مجھے ایک درجن انڈے مل رہے ہیں اس کا اوملیٹ کھا رہے ہیں بوائل کھا رہے ہیں کافی مزا آ رہا ہے کھانے میں تو اس کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی ہم لوگی اپنی مرگیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیئے آپ کو اپنی مرگیاں دکھائیں یہ مرگیاں اور ان سے جلار ان کو ہاتھ سے چلائیا جا رہا ہے یہ مرگیاں ہیں یہ ان کا دھر ہے اس میں رہتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سب انڈے مل رہنے لگی ہیں اقریبا روز ایک درجن انڈے مل رہنے لگی ہیں یہ ہماری سولہ مرگی ہیں اور یہ چار مرگیں ہیں ایک مرگے کو اس کو بیچارے کو مرگ بلی نے کٹ لیا تھا اس لیے وہ تھوڑا ویک ہو گیا ہے باقی یہ ہیں کھالو کھالو سب لوگ کھالو ایک سکول کی بس کرائرل ہیں اور میری بیگم کی دولاری ہیں بہت پیار سے بچے تھے جب سے ان کو پال رہی ہیں اب یہ انڈے دیتی ہیں ہمارے میں گے ہمارے میں گے ہمارے پاچڈار یوگی ہمارے پاچڈارآن کھالو چلا ہمارے پاچڈا ہمارے پاچڈا ہمارے پاچڈا چلو اندر چلو اندر یہ دیکھیں فرنس یہ انڈا ہے ان کا اس طرح سے انڈا دیتی ہیں یہ رکھا ہے انڈا اس کو بھی نکالیں گے یہ آرگینک یہ دیکھیں بلکل آرگینک انڈا ہے یہ گھر کا اور دیا ہے اور کسی نے دیا ہے کی نہیں اور نہیں ملا ہے بھی اور یہ رہے میری مرگیوں کے انڈے یہ ہیں میری مرگیوں کے پلنے لگے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے دربے میں اس میں انڈا دیتی ہے اور انڈا جب دیکھو تو لگتا ہے کہ کتنے اچھی چیز سامنے پڑی یہ ملتا ہے فرنس بریک فاسٹ میں آج میں نے بنایا ہے یہ فرنس توس اس کو ابھی کھاؤں گی آج یہ میرا بریک فاسٹ ہے فرنس توس بہت تیسٹی ہوتا ہے فرنس آج ہمارے ہاں سب کا موٹ چائنیز کھانے کا ہے تو یہ آج ہم جا رہے ہیں مائکرونی بنانے اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ تھوڑی سی گاجر یہ آپ کو دکھا دیں یہ گاجر یہ مٹر یہ شملا مرچ یہ ہری پیاز اور یہ پیاز کے آگے والی جو پیاز ہوتی ہے تھوڑی سی وہ اور ذرا سی یہ ہے یہاں پر ہری مرچ دو ہری مرچ ہم نے کاٹ کے رکھ دی ہے اور یہ ہے مائکرونی چلتے ہیں اب مائکرونی بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہے آج کھانا نہیں بنایا کسی کا موڈ ہی نہیں تھا کھانا کھانے کا دال چاول سمیر بولے کی آج کچھ چائنیز بنا دیں مائکرونی وغیرہ کوئی چیز تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے سیزن ہے سبزیاں ہے سب کچھ ہے تو آج مائکرونی بناتے ہیں ابھی سمیر نماز پڑھ کے آ گئے ہیں تو اب گرما گرم مائکرونی بناتے ہیں پھر ہم لوگ اسی کا لنچ تو میں نے اس کا پانی وائل کرنے کے لئے رکھ دیا اس میں تھوڑا سا ایک دم ذرا سا دو قطرہ آئل کا ڈالیں گے بلکل ذرا سا یہ اوائل ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر کے اس کو وائل کریں گے اس میں ذرا سا سویا ساوس تھوڑا سا سمیٹر ساوس اس کو ڈالیں گے اور اس میں اچھوڑا سب پیلی ساوس پیلی ساوس ڈالیں گے اس کو ڈال کریں گے اس کے بعد یہ ہماری تبکیاں کھل کرنچ اس میں برکرار بھی رہے گا اور اس کو ہم اب یہ اپنے مائکرونی اس میں ڈال دیتے ہیں مائکرونی کو ہمیں لگنا ہے کہ چھوڑ ہو گئی اس کو کھپے راچ پر چلا دیتے ہیں اور چلی ساوس میں نمک ہوتا ہے اگر نمک کم ہو گئی اور یہ فرنس ہماری مائکرونی بن کے تیار ہو گئی اب اس کو انجوائے کرتے ہیں یہ سمیر بہت جن کو بھوک لگی ہے وہ ہم لوگ سم لوگ مل کے لو سمیر اس کو انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے کبھی کبھی کچھ اس طرح کا کھانے کا دل چاہتا ہے دال چاول نہیں دل چاہتا کھانے کا ان سب میں بھی مزا آتا ہے کھانے کا چلے ہم کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کیسی ہے ٹھیک بنی اچھے فرنس اگر آپ کو ہمارا ولوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مسئلہ